موسیقی 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 تو اس سے واضح طور پر شرعہ میں تو کچھ کمی ہوئی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ اموات کا سلسلہ جو ہے وہ تھم نہیں سکتا کرونا وبا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے حیدر آباد کی معروف جو ہے وہ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں کاسمباد بزنس فورم کے حوالے سے ساتھ ساتھ سیاسی و سماجی شخصیت بھی ہیں اور جو کہ کاسمباد کے نازم بھی رہ چکے ہیں ان سے ہم مزید جانتے ہیں کہ جو کہ محبوب اپلو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتا دیجئے گا کہ یہ کرونا وائرس کی جو کہ وبا ہے اب ایک وقت میں جو کہ کافی حد تک کنٹرول میں تھی اب ایک بار پھر سے دوسری لہر جو کہ پہنچی ہے حیدر آباد شہر میں تو اس میں دیکھنے میں آیا ہے کہ تیزی آئی ہے اور چوبیس فیصد تک جو ہے وہ حکومت کی جانب سے یہ شرعہ واضح طور پر کی گئی تھی کہ چوبیس فیصد تک یہ واضح ہوئی کہ یہ شرعہ ایک سو ستر سے زائد امواد ہیں پھر دس یونین کونسلز میں جو ہے وہ مزید سمارٹ جو ہے وہ لاکڈاؤن کا نفاظ کیا گیا ذلہ انتظامیہ کی جانب سے آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کرونا پر اگر کنٹرول پانا ہی ہے اگر اس وبا پر کنٹرول پانا ہے تو وہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کنٹرول جو ہے وہ پایا جا سکتا ہے سب سے پہلے میں بتاؤں کہ کرونا کی وجہ سے سالوں میں سالوں سے لے کے اسی کوئی وبا نہیں آئی جس نے پوری دنیا کو لا دیا ہو یہ نہ صرف سندھ کی بات ہے نہ پاکستان کی بات ہے لیکن اس نے پوری دنیا کو چانا سے لے کے امریکہ تک برطانیہ تک سارے ملک جو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے اس کو فیس کرنے کے لیے پوری دنیا اور پوری دنیا کے ممالک جو ہیں پوری طاقت جو کو بجائے اور کسی کام کے اب صرف کرونا سے لوگوں کو بچانے کے لیے لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے جو اس کے لیے سارا کام کر رہے ہیں تو شکر الحمدلہ اور ایک دو دوسرے ترکی آفتہ لوگ ہیں ہم مقروض لوگ ہیں ہم جو ہے ابھی بھی ہمارا پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ گروی لگا ہوا ہے اپنے اس میں ملک کے ماضی کی سیچوشن کی وجہ سے لیکن اس کے وجہ سے ہمیں مکمل شہر لاک ڈاؤن نہیں کرنے پڑے ہیں جیسے گورنمنٹ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم سمار لاک ڈاؤن کریں گے تاکہ ہمارا کاروبار بھی چلتا رہے ہیں ہمارا ٹیکس بھی بڑھتا رہے ہیں تاکہ ہماری انکم بھی بڑھتی رہے اور ہمیں اس کرونا کا مقابلہ بھی کرتا رہے ہیں تو ہم اس وجہ سے سمار لاک ڈاؤن کو فیور کرتے ہیں سپنڈ کرتے ہیں کہ صحیحے لوگوں کا کاروبار بھی چلے زندگی بھی چلے اور کرونا کا مقابلہ بھی کریں اس وقت ہم جو کہ گلشن حبیب میں موجود ہیں جہاں پر سمار لاک ڈاؤن جو وہ لگایا گیا ہے میرے کیمرہ میں اگر آپ کو دکھا سکیں کہ جو کہ خاردار تارے ہیں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے لیکن ہمارے اقب میں جو ایریا ہے یہ جو گلشن حبیب کا جو خاص کر یہ گلی ہے یہ سیل ہے کرونا وائرس کے سبب اور یہاں پر جو ہے وہ اس علاقے کو بھی جو ہے وہ ہارٹ سپورٹ کرا دیا گیا ہے پولیس کے جوان یہاں پر جو ہے وہ تائنات کیا گیا ہے اور واضح طور پر یہ واضح کیا گیا کہ اس ایریا کو جو ہارٹ سپورٹ کرا دیا جو کہ قرار دیا گیا تو یہاں پر نظر رکھی جائے عام دور افت اس کو دیکھا جائے کہ کس طرح جو مزید جو اضافہ جو کیسز میں ہوا ہے اس کی روک تھام کے لیے جو جو کہ ایک عمل واضح طور پر حکمت عملی بنائی گئی ہے حکومت سندھ کی جانب سے زلہ انتظامیہ کی جانب سے ماسک اینڈ خاص جو ہے وہ سینی ٹائزر کی تو اس کو اس پر عمل درامت کو جو ہے وہ یقینی منایا جائے لیکن اس وقت ہم نے دیکھا جو کہ کافی مشکلات تھیں اگر آپ ہم سے بات کر سکیں تو آپ تقریباً جو یہاں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں یہ آپ ہمیں بتا دی جائے کہ یہ ہارٹ سپورٹ ایریا ہے کلچہ نے عبیب کا تو کیا مشکلات ہوتی ہیں آپ کو ڈیوٹی کے دوران لازمی سی بات ہے ایسا کافی بار ہوا ہوگا کہ آپ کو کسی نے ہاتھ آگے کیا ہوگا ملانے کے لیے چیک اینڈ کرنے کے لیے جب ہاتھ آگے کر دیتے ہیں کبھی غلطی سے اگر ہاتھ ملا لیا ہو تو کبھی دل میں کوئی خوف سا آیا ہو جو کہ آپ وردی پہنے ہوئے ہیں اور خاص کر آپ ایک ڈبل ڈیوٹی جو ہے وہ کر رہے ہیں تو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس وبا کو اور اپنی جو کہ حفاظت کو اگر دیکھا جائے تو کس طرح کر رہے ہیں ہم پہلے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے ہمیں جو بھی بولا گیا ہم کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے ادھر کسی کو آنے جانے نہیں دے رہے بس جو بھی امرجنسی ہے کسی کے میڈیسن کے لیے جاتا ہے تو اس کو چھوڑتے وانا کسی کو نہیں چھوڑتے یہ جو کرونا وبا کے سبب یہ ہاتھ سپورٹ ایریا کرا دیا گیا اور اس کو آپ نے پھر یہ بند کیا گیا اب اگر لازمی سی بات ہے کوئی پیشنٹ ہو امرجنسی کی صورت میں اگر اسے یہاں سے روانہ کرنا ہو پھر تو لازمی سی بات ہے آپ کو یہ جگہ خادرہ تار ہٹانی ہوگی نا پھر بھی ہم یہ تار نہیں ہٹا دیں اس کو دوسری راستے سے گزارتے ہیں دوسری راستے سے گزارتے ہیں لیکن ابھی آپ نے ماسک نہیں پیناوا تھا یہ ہاتھ سپورٹ ایریا ہے آپ نے ماسک لگایا تو یہ آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے ہاں گلتی ہے میں چائے پی رہا تھا اس لیے میں نے ماسک ہٹایا تھا آپ چائے پی رہا تھے چائے پی رہا تھا دوسرا کو تمبی اگر آپ کریں گے یا احتیاطی تدبیر کے حوالے سے اگر آپ ایک میسیج کنوے کریں گے اگر میسیج اگر آپ دیں گے تو وہ کیا میسیج عوام کو دیں گے آپ کی جانب عوام کو بس یہی میسیج دیں گے اپنا احتیاط کریں اور اپنا اور اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال رکھیں گے جی جس طرح ماہ صاحب جو وہ پولیس کے ایک جوان موجود تھے ہارٹ سپورٹ ایریا ہے ہارٹ سپورٹ ایریا جو کہ یہ واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلشن حبیب کا ایریا ہے اور یہاں پر جو وہ اس ایریا میں یہاں پر کرونا کے کیسز جو وہ واضح طور پر ہوئے اور کافی زیادہ کیسز ہونے کے سبب جو وہ اس گلشن حبیب کا ایریا کو بھی قاسم آباد کا یہ علاقہ ہے یہاں پر اس ایریا کو بھی جو وہ سیل کیا گیا گیا اور ساتھ ساتھ ایک شہری اور موجود ہیں ان سے جانتے ہیں یہ بتا دیجئے گا یہ گلشن حبیب کا ایریا ہے ہارٹ سپورٹ ایریا ہے کرونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں عوام جو ہے حکمت عملی پر عمل کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اس طرح سے تو کیسز میں اضافہ ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوتاہی یا غلطی خاص کر عوام کی ہے یا ظل انتظامیہ کی ہے یا دونوں کی ففٹی ففٹی ہے اب میں آپ کو ایک مسئلہ جو ہے جس کی طرح آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ آپ نے حکومت پاکستان نے جو احساس پروگرام کفالت کے پروگرام کے تحت جو کارڈ جاری کیے گئے ہیں اور وہ لوگ جو وہاں پہ بینکوں کے باہر بھیڑ لگی ہوئی ہوتی ہے لوگوں کی جہاں پہ کوئی ایسو پیس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے اور وہاں پہ وہ کیوں نہیں کنٹرول کیا جاتا ہوں ان کو وہاں بھی تو ایسو پیس کا خیال رکھنا چاہیے نا باقی رہا سوال شہر کے اندر یا گلیوں کے اندر جو ہے لوگوں پہ لازم ہے وہ ایسو پیس کا خیال رکھیں اور تھوڑا احتیاط کریں کیونکہ اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے اس میں کوئی ہمارا نقصان نہیں ہے باقی رہا سوال یہ ہے کہ کم از کم زلہ انتظامیاں یا گورنمنٹ کو یہ کم اتنا سوچنا چاہیے کہ یہ اتنی جو رش لگی ہوتی ہے بینکوں کے باہر تو ان کو کون کنٹرول کرے گا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی تو کوئی ہونا کوئی ایسا انتظام ہو ان کو جو اینا اتنی پریشانی ہوتی ہے صبح سے لے کے شام تک عورتیں کھڑی ہوتی ہیں اور اتنی بھیڑ لگی ہوتی ہیں تو وہاں کنٹرول کون کرے گا تو اس کے لیے کم از کم زلہ انتظامیاں ہے یا پولیس ہے یا گورنمنٹ ہے جو بھی ہے وہ ان کو اتنا احتمام کرنا چاہیے کہ ان کو تھوڑا فاصلے پر کھڑا کرنا چاہیے اور ایک دوسرے میں اتنا جمع نہیں ہونے چاہیے لوگوں کو بینکوں کی اب بات ہوئی ہے ایک شخص نے ہمیں بتایا کہ بینکوں کے باہر کافی حد تک جو احساس کفالت یا ساتھ ساتھ جو بنظیر انکم سپورٹ کے جو رکوم کی ادائیگی کے لیے وہاں پر جو پہنچ رہے ہیں ان کی رکوم جو وہ وصولی کے لیے وہاں پر پہنچ رہے ہیں وہاں پر اپنی جو کہ پیسے لیرنے کے لیے وہاں پہنچے ہیں خاص کر گاؤں دیہات کے خواتین جو اس میں زیادہ ہیں ان کو ایسو پیس کے حوالے سے اتنی آگاہی نہیں ہے تو جو شہری علاقوں میں وہ خاص کر پہنچ رہی ہیں خواتین مرد وہ گاؤں دیہات رورل ایریات سے دیہی علاقوں سے پہنچ رہی ہیں تو ان کو آگاہی فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے اور اس پر عمل درامت کروانا کس کی ذمہ داری ہے اگر کیسز بڑھ رہے ہیں تو یہ بنیادی طور بھائی بات یہ ہے کہ ہم ایک شہری کی حیثیت میں میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر ایسو پیس پر عمل کرنا چاہیے اور یہ ہم کر بھی رہے ہیں خود روپ نیاد پہ رہا سوال گورنمنٹ کا تو گورنمنٹ کا اس معاملے میں وہ گورنمنٹ ہمیں سنجیدہ نہیں دکھائی آ رہے ہیں کیونکہ وہ خود کسیلالتاد ایک بڑے جلسے میں حجوم میں خود پروگرام بھی کرتے ہیں ابھی اپنی سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اس میں اس کو کرونا کچھ بھی نہیں کر رہا اور ہمارے لیے جو عام شہری ہیں یہ جو بینکوں کو کراؤٹ ہو رہا ہے یہ بلکل غلط ہے تو یہ گورنمنٹ کے ذمہ آ رہی ہے اس متاثرین کی یا وہ جو اس میں کلیم کرتے ہیں کچھ لینے کے لیے اس کے آئی ڈی وغیرہ گورنمنٹ کے پاس پڑے ہیں ان کے گھر کا بھی ان کو علم ہے اس کی رہائش کا اس کو علم ہے ایک بندہ بیج کے وہاں اس کو گھر میں بھی یہ پیسے یا اس کی سپورٹ کی جاتی ہے یہ خود مسکری کر رہے ہیں دو سوال ہیں ایک تو ہم اس کو بلکل اس پہ ہم آمادہ آئے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور بلکل کنٹرول ہونا چاہیے مکمل ہو رہا چاہیے اور لوگوں کو سورت گھر پہ دینی چاہیے یہ گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کے اپنے وسائل ہوتی ہیں وہ اس کی ذمہ واری بھی ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک شہری کو سورت دیں اکاموڈٹ کریں اور میں تو یہی کہوں گا کہ وہ اس کو گھر جا کے دیں یہ بڑی بشکل بات ہے چار سو پانچ سو لیڈیز آگے رکھتی ہیں گھنٹو گھنٹو وہاں ہوتی ہیں تو اس میں وہ متعذر ہوں گی تو یہ ذمہ واری گورنمنٹ کی ہے اور اس پہ اپلائے کریں اور ہمیں سہولت دے دیں ہم تیار رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ تاجر برادری والے آگائی دے رہے ہیں اس نے یہاں سارا کچھ اس نے کیا ہے وہ جاتے ہیں گورنمنٹ نہیں آ رہا ہی گورنمنٹ کو سنجید آونا چاہیے ماسک جو کہ خاص لازم قرار دیا گیا ہے لیکن خاص جو ہے وہ ہیدرباد شہر میں دیکھنے میں نہیں آ رہا جبکہ ایسے ہوت سپورٹ ایڈیاز جہاں پر ماسک لازم ہے اور جہاں پر عوام کی آمد و رفت کو کم ہونا چاہیے لیکن آپ میرے اقب میں دیکھ سکتے ہیں کیمرامین میرے دکھا سکیں دو نوجوان کم عمر وہ بہت سانی جو ہے وہ گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں اس طرح سے کئی افراد ہیں جن کی آمد و رفت جاری ہے ایسے کئی علاقے ہیں کاسم آباد کے لطیف آباد کے دہی علاقے ہیں جہاں ہوت سپورٹ ایڈیاز ہیں لیکن ان ایڈیاز میں جو کہ ماسک کا استعمال ہونا چاہیے وہ نہیں ہیں اور ساتھ ساتھ وزیرالہ السندھ سید مراد علی شاہ صاحب جو ہیں ان کو جو وزیٹ کرنا چاہیے حیدر آباد شہر کا جو کہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے اور ٹیکس پے کرنے میں بھی ایک نمائیہ حیدر آباد کا مقام ہے اس شہر کو ان کی طرف سے کیوں جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے ان کی سفید پوش طبقہ جو ہے وہ کتنا متاثر ہوا ہے اس کرونا وبا سے اور خاص کر جو غریب مزدور ہے جو دو سو سے تین سو روپے روز کمانے والا ہے تو ایسے ہوت سپورٹ ایریاز ہیں جہاں پر کیسز زیادہ ہو گئے ہیں اب اگر وہ مزید اگر اپنے جو کہ کاروبار کے لیے نکلنا ہو یا ان کے گھر میں بیماری ہو اور ایک طرف ان کو کھانے کے لیے روزی جو ہے وہ کمانی ہو تو کتنا مشکل ہو جائے گا اس میں بڑی مشکل ہے تو یہ کرونا بیماری کی وجہ سے سو ہم کہہ رہے اللہ پہ اللہ بنا دے جو یہ کرونا بیماری جب تک ہماری عوام ایک نہیں ہوگی ہم کہہ رہے گورنمیٹ جو ہماری حفاظت نہیں کر رہی ہے ہم کہہ رہے گورنمیٹ تو بہت ہماری حفاظت کر رہی ہے اب آپ کے پیچھے دکھو دیکھو کہ پولیس آلہ کھڑا ہوا گلی میں کھڑے ہیں کیا ہماری عوام سننے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارا جو یہاں بیسے ماشاءاللہ ڈی آئی جی ہدھر آباد کا ہے جا ڈی پیو ہدھر آباد کا ہے یہ بڑی سے لوگوں نے کوششد کی ہے ہر گلیوں میں جہاں بھی سے لوگوں کو کرونا شک ہوتا وہ علاقہ سیل پہ کرتے ہیں وہاں اپنے پولیس آلہ پہ کھڑے رہتے ہیں جب تک ہماری عوام نہیں سنے گی جب تک یہ بیماری ختم نہیں ہوگی ہم کہہ رہے ہم عوام کو کہنا چاہتے ہیں بھائی اپنا جو ماس پہنو ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاو ایک دوسرے سے دور رہے پانچ فٹ چھے فٹ دور رہنا چاہیے جب تک یہ بیماری نہیں چاہیے میں یہ اپنے عوام کو کہنا چاہتا ہوں اس کرونا بیماری کی وجہ سے زیادہ زیادہ جو فل کیلہ استعمال کرنا چاہیے ہم نے جہاں تک میڈیا اپنا اس سے سنا یہ کیلے سے کرونا بیماری دور بھاگتی ہے زیادہ کیلہ استعمال کریں اللہ پر نا دے گا انشاءالہ کرونا بیماری انسان کو لگتی ہے جب اس سے جائے گردے وغیرہ ختم ہوئی آتی ہے پھر جو دس دن میں پانچ دن میں اسپطالوں میں لے آتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا جو سن صبح کا وزیر علاج وہ وزیر علاج کسی اسپطال سرکاری میں نہیں گیا ہے ہم نے کافی لوگوں سے مہن سے سنایا جو سرکار اسپطالوں میں جو گریب بچار مشکین بھاراڑی کے جو بھرتی ہوتے ہیں اس کو زہر کی انجیشن لگا کے مار دیتے ہیں اچھے بنوں کو مار دیتے ہیں ہمارے ابھی گاؤں میں ایک کیس ہوا تھا عورت گئی تھی اس نے بچے کو جلم دیا عورت کو زہر کی سوی لگا کے مار دیا اس عورت کا کوئی معلوم نہیں کیا کسی گوورنٹر میں نے معلوم نہیں کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں اپنے سن صبح کے وزیر علاج کو یار وزیر علاج اگر آپ کو اتنی اللہ تعالیٰ نے سیٹ دی ہے تو آپ ملک کی حفاظت کے لئے بیٹھے ہوئے ہو آپ ایسے بیٹھ کے حرام تو نہیں کھائیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں پر اللہ معافظ ہے ہمارا جو ایم پی ایم ایم اے نے وہ مال کھا کے بیٹھے ہوئے کسی کو کرونا بیماری کی ضرورت نہیں ہے کوئی کسی گھریق پر پاس نہیں گیا کس قسم کی مشکلات ہیں آپ کے تو قریب میں ہی جو ہے وہ ہاتھ سپارڈ ایریہ ہے سیل ہوئی بھی ہے یہ جگہ سیل کر دی گئی ہے زلہ انتظامیہ کی جانب سے اب جب لازمی سی بات ہے آپ کے قریب میں اتنے کرونا کے کیسز آ چکے ہیں کہ جب اتنے کیسز واضح ہو گئے ہو تو کاروبار پر کیا فرق آیا ہے کاروبار پر سر یہ فرق آیا ہے کہ کاروبار ہونے کے برابر ہی ہے کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میری دکان یہ بلکل بھی جس بندہ تھا اس کو بھی میں نے چھٹی دی دی ہے کام چلے تو کام ہونا برابر میں سیل کیا ہوا ہے کرونا سے اتنے پریشان ہوگا ہے دکانوں کو کرایا دے رہا ہے کام ہے نہیں کرایا دے رہا ہے تو حکومت کو یہ چاہیے کہ ہمارے نہیں ہے کچھ مسئلہ کا حل کرے ہماری پریشانی حل ہو کوئی پیکیج لگا لے ہمارے نہیں تو کس طرح سے مشکلات ہیں اب لازمی سی بات ہے آپ کی جو دکان ہے کرایا ہوگا پھر جو بندے آپ کے پاس جو ورکر کام کرتے ہوں گے ان کی جو ہے وہ عجرت ہوگی لازمی سی بات ہے مشکلات واضح ہوں گی تو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اب یہ وبا جو ہے ابھی یہاں اس ایریے میں 28 دسمبر تک واضح طور پر یہ سمارٹ لاگ ڈاؤن رہے گا کاروبار آپ کا کھل رہا ہے لیکن لازمی سی بات ہے کہ جب کسٹومر آپ کے پاس نہیں پہنچے گا تو کاروبار کس طرح چلے گا اگر خاص کر حکومت سے کوئی آپ مطالبہ کریں گے تو وہ کس طرح کا کریں گے حکومت سے یہی کہتے ہیں سر ہم کہ ہمارے نہیں یہ کچھ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا کاروبار تو ہی نہیں اب ہم جو کسٹومر ہیں نا ہم ان کے گھر پہ جا کے ہمیں کپڑے لانا پڑ رہا ہے منتے کرنا پڑ رہی ہے کہ وہ ہمیں دے دیں کچھ ہمارے کو اب یہ دیکھیں کاریگر آرہا ہے تو زیادہ سا دن میں اگر ایک سوٹ بھی بن رہا ہے تو ہماری کیا سیڈنگ ہوگی کرایا مہینہ یوں ہی آجاتا ہے ابھی آج تاریخ ہوگا یہ پھر مہینہ آیا اگر کرایا دینا کیا بند کریں گھروں پر بیڑی آئے کیا کریں گا جو ملنا ہے شکر ہے اللہ کا مگر یہ ہے کہ کاروبار نہ ہونے کے براہر ہیں جی جیس طرح مسئلہ جو ہے وہ ایک لیڈیز ٹیلر ہیں موجود تھے مشکلات ہیں جو ان کے برکر ہیں ان کو جو ہے یہ رخصت کر چکے ہیں اب اکیلے ہیں لیکن کسٹومر نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے دیکھیں یہ مارکیٹ بند ہے کروئے کے کیسز جو کہ کاسم آباد لطیف آباد میں جو کہ ہیں پھیلے ہیں اضافہ اس میں ہوا ہے تو مشکلات دیکھنے میں آئیے اس کے علاوہ جو اگر دکانیں کھلی ہیں اس میں کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے ایک شاپ کے باہر اور موجود ہیں ان سے بات کرنی کوشش کریں گے کس طرح کی جو ہے وہ مشکلات ہیں کیا مشکلات ہیں کس طرح سے وہ اپنا جو ہے وہ گزر بسر کر رہے ہیں اگر یہ ایک شاپ میں اور ہم موجود ہیں یہاں پر ہم پہنچے ہیں بات کرنی کوشش کریں گے کہ کس طرح کی خاص کر جو ہے وہ یہاں پر مشکلات ہیں ایک لیڈیس ٹیلر سے ہم نے بات کیا ان کو کافی جو ہے وہ مشکلات تھی ایک کاریور ہمارے ساتھ اور مزید موجود ہیں مشین پر موجود ہیں لازمی باتیں ہم آپ کو پریشان کر رہے ہیں تھوڑی سے آپ ہمارے ساتھ بات کیجئے گا کہ جو ابھی کرونا کی دوسری لہر ہے اس میں واضح طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ کیسز زیادہ ہو چکے ہیں تو کس طرح سے دیکھتے ہیں کاروبار پر کیا فرق ہے اور کیا مشکلات ہیں اور خاص طور سے یہ جو آپ کی شاپ ہے اس کا رینٹ ہے پھر لیبر کا جو کہ اس کی اجرت ہے کس طرح سے جو ہے وہ سب ہینڈل کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کے اس علاقے میں اس ایریا میں کیسز بڑھ گئے ہیں تو کس طرح سے دیکھتے ہیں حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں جی بلکل آپ جو بتا رہے ہیں ایسا ہی ہے کیسز بڑھتا آ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کرونا کا مسئلہ ہے مطلب اس وقت کنڈیشن یہ ہو گئی ہے کاروبار کی کہ لیبر کو پے کرنا اسٹاپ کو اور اپنے دکان کے ایکسپینس نکالنا رینٹ وغیرہ حقیقت بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ جس طرح یہی بندگا روزگاری ہوتا ہے گھر باہر چلانے کے لیے اور اس وقت یہ کنڈیشن ہے کہ جب ہمارا ہی پورا نہیں ہو رہا ہے تو ہم کس طریقے سے دکان کے خرچے نکالیں لیبر کے ایکسپینس دیکھیں اور کس طریقے سے کریں ہم واقعی سمجھ جو ہے نا نہیں آ رہے کہ کس طریقے سے کریں بہت مشکل ہو گیا ہے ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا اس کا صورتحال بنائے ہیں دیکھیں ایک ٹائمنگ کے حوالے سے بھی میں ایک پوائنٹ بتاؤں گا آپ کو یہ آنڈ بجے تک کی جو ٹائمنگ ہے نا بہت ہی مختصر ہے کیونکہ شام کے ٹائمنگ میں کاروبار چلنا شروع ہوتے ہیں اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے کہ چاہے کپڑا مارکیٹ ہو کوئی سی بھی ہو تو وہ شام کے ٹائمنگ بھی کھلتے ہیں اور آنڈ بجے بند ہو جاتے ہیں پہلا تو میں یہ مطالبہ کروں گا کہ اس کو جو ہے وہ گزارش یہ ہے کہ اس کو دس بجے تک کی کم از کم ٹائمنگ رکھے سب کے لیے تاکہ بندہ توڑا جو ہے اس کو ٹائمنگ دے سکے ٹھیک ہے ہم اپنا ایس او پیس کا بھی خیال رکھتے ہوئے کریں گے انشاءاللہ اور دوسرا یہ ہے کہ اس حوالے سے جو لوگ ڈاؤن کے حوالے سے تو بہت مشکل ہو گیا حقیقت ہے یہ بتا دے گا کہ خاص کر جو آٹھ بجے کی ٹائمنگ ہے اس پر آپ کہتے ہیں کہ وہ دو گھنٹے مزید بڑھا دیے جائیں دس بجے تک کی ٹائمنگ کر دی جائے تو جب رات کا جو آٹھ کا وہ وقت ہوتا ہے جب آٹھ بھیجتے ہیں تو پولیس جب پہنچتی ہوگی لازمی سی بات ہے اگر آپ کے پاس ہاتھ میں کام ہوتا ہوگا تو پھر پولیس کے ساتھ آپ کی جو مضائمت ہوتی ہوگی تو وہ کس قسم کی ہوتی ہوگی یا پھر پولیس کو بھی جو ہے وہ خاص کر آپ کچھ خوش کرتے ہیں یا مضائمت کرنی پڑتی ہے نہیں دراصل الحمدللہ قانون ایسا بہترین چل رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن تو معنی لوگ ڈاؤن ہی ہو جاتا ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہے کوئی ہسی خوشی کی بات نہیں ہوتی ہے اس میں ان کا یہی مطالبہ ہوتا ہے گزارش ہوتی ہے بھائی جنہ آپ بند کر دی جائے ہمارے اگر کسٹومر بھی ہوتے ہیں تو ہم پونے آڑ بجے ان کو جواب دے دیتے ہیں کہ بھائی بات کا ٹائم ہی نہیں دیتے مانا ہم بتا دیتے ہیں بھائی آہن بجے تک کی ٹائمنگ ہے تو اسی لئے میں گزارش ہی کر رہا ہوں اگر میرا کام چل رہا ہوتا تو میں تو یہ بات ہی نہیں کرتا کہ اس کا دس وجہ کی ٹائم کی جائے تو شیٹر ڈاؤن ہمارا لازمی ہو گیا ہے اس وقت جو کہ ہم موجود ہیں قاسم آباد بزنس فورم کے دفتر میں اور یہاں پر جو کہ قاسم آباد بزنس فورم کے صدر رحمت اللہ صاحب صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے بات کریں گے سر بلکل ایسے ہی ہے کہ میں کہتا ہوں کھلے عام کہتا ہوں کہ جو سندھ گورنمنٹ ہو وفا کی اور اسپیشل ہی ہماری ذلہ انظامیہ ہو آج تک جو ہمارے پبلک ہے عوام پورے پاکستان کی اس کو بریف کر ہی نہیں سکے کہ کرونا وبا ہے بھی کرونا وبا میں وہ ڈرتا ہے جس کے فیملی میں ہوتا ہے جس کے دوست کو ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ سکتی تو کر رہی ہے پر سکتی کس کام کی جب ایک بندے کو پتہ ہی نہیں کہ آپ بیمار ہو آپ کو بیمار لگ رہی ہے یا بیمار ہونا ہے آپ کو اسی پہ میرا سب سے پہلے تو رکے اس گورنمنٹ کو یہ ہے گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ ہو یا وفا کی گورنمنٹ اس پہ سب سے پہلے زور دیں کہ بھائی یہ وبا ہے وبا ایسے ہی ہے جیسے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ کعبہ بند ہو سکتا ہے نا حرم بند ہو سکتا ہے حرم میں نماز کم ہو سکتی ہے حرم میں ایس او پی پہ عمل کرنا ہو رہا ہے اسی وجہ سے اتنی جماعت کیونکہ اس کا واحدہ تو اللہ نے کیا ہے اگر اللہ کے گھر پہ نماز کم ہو سکتی ہے اور اسی کرونا کی وجہ سے جو ایس او پی بتائی ہوئی ہے اس پہ عمل ہو رہا ہے تو ہمیں بھی کرنا ہے اسی پہ گورنمنٹ نے زور دیا ہی نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ ابھی جیسے ذلہ انظام یعنی باتیں تو زیادہ کیے کر رہی ہے اور بہترین اقدام کر رہی ہے اور سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ جو کرونا کی ہمارے ہدراباد میں پہلی لہر سے ابھی دوسری لہر تک قاسم آباد سے میکزیمم آئے تھے کیونکہ قاسم آباد ایک نہیں ہے نا قاسم آباد منی سندھے آپ کو پتا ہے کہ پورے سندھ کے لوگ جو باہر کے لوگ ہیں وہ قاسم آباد میں رہتے ہیں وہ ادھر سے ٹریول کر کے لے کر آتے ہیں یا ادھر سے ٹریول کر کے اپنے گاؤں میں لے کر جاتے ہیں اور بڑا نقصان ہو رہا ہے پوری سندھ کے لوگوں کو اور اسپیشلی پاکستان کے لوگوں کو کہ بھائی قاسم آباد سے جتنی وائرل ہو رہی ہے کرونا کی بیماری وہ میرے خیال میں کسی اور شہر میں اسلام آباد میں ہوتی رہے گی کیونکہ انٹرنیجر سٹی ہے اور ایسے ہی کراچی ہے ادھر تو رہتے ہیں برحال ایسے ہی ادھر نے سندھ میں اگر کراچی کو چھوڑ کے تو قاسم آباد ایک واحد شہر ہے ہم چھوٹا سا علاقہ ہے جس کو ہم کنٹرول بھی کر سکتے ہیں بھائی یا آنے نہیں دیں یا جانے نہیں دیں یا اس پہ جتنا سکتی ہے ہم عیزت تاجر کیونکہ آج کل ایسے تاجر کے نمائند کی ہوتے ہوئے جو تکریف اٹھائیے وہ ہم تاجروں نے اٹھائیے لاک ڈاؤن ہوا ہے سما لاک ڈاؤن ابھی قاسم آباد میں تین یوسیز میں ٹوٹل پانچ ہے جس میں تین یوسیز میں تکریف میں ایک مہینہ ہو گیا ہے یہ سما لاک ڈاؤن چل رہا ہے صرف لاک ڈاؤن جو ہوا ہے یہ تاجروں کے لیے ہوا ہے دکان بند ہوا ہے وہی پبلک گھوم رہی ہے اگر ہمیں میرا میزہ میرا گھر اگر یوسی تری اور فور میں ہوگا میں کاروبار تو یوسی ٹو میں اور ون میں کر رہا ہوں میرا اٹھنا بیٹھنا ادھر ہے سارا در ادھر آتے ہیں پبلک سے ملتے ہیں اگر ادھر مجھے بیمار لگ جائے تو میں ادھر دوسری جسی کو اکر خراب کروں گا اپنے دوستوں کو بیمار کروں گا یا مجھے ادھر سے لگے گی تو میں اپنے بچوں کو جا کے نقصان دوں گا اسی پہ تو کسی نے سوچا ہی نہیں اسی پہ تو کنٹرول نہیں ہو رہا ہے ادھر آباد ہے ہمارا سٹی ہے لطیف آباد ہے آٹو باد دیکھیں تو ہزاروں آدمی مبارکیٹوں میں آ رہے ہیں ادھر کوئی عمل نہیں ہے ایسے ہی جیسے بیماری کو کنٹرول کرنا کو آسان باد نہیں جب وہ اب آتی ہے تو اپنے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے تاجر تو اپنی قربانی دے رہا ہے اپنا دکان بند کر رہا ہے اپنے بچوں کو بھوکا سولا رہا ہے اور آپ نے دیکھا پہلی جو لہر آئی تھی اس میں ایک بڑا جذبہ تھا عام پبلک کو جذبہ تھا اگر کوئی بھوکاس ہوتا تھا تو کوئی اتنی ڈونیشن ہر کوئی کلیٹ کر کے ان گریبوں میں تقسیم کرتا تھا پوری سندھ میں اسپیشلی ہماری کاسم آباد ہدر آباد کی جو گریب علاقے ہیں جس علاقے میں کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا اس میں سپورٹ بھی ابھی جو دینے والے ہاتھ تھے جیسے تاجر دینے والا ہاتھ تھا وہ ابھی خود بنا اس نے اپنا ہاتھ مضبوط کا لیا ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی ہمارے دینے آ جائے اور انہیں نقصان بھی اٹھا جائے ریٹ کی جگہ آئے در ہمارے کاسم آباد میں اگر دکان بھی رینٹ کا ہے تو گھر بھی رینٹ کا ہے کیونکہ باہر کے لوگ آگے کاروبار کرتے ہیں اور پوری اس کی اتنی گنجائش نہیں کہ اپنا نقصان بھی کور کر سکے شکران اللہ بارال ہو رہا ہے پر کرونا کرونا ہے جس کو ہم کرونا کہتے ہیں کرونا ہے جس کو لگی ہے اس سے کوئی پوچھے گا نا تو وہ فیملی پوری اتیاد کرے اس کے دوست اتیاد کرے اس کے رشتے دار اتیاد کرے جی ناظرین جو کہ بات ہو رہی ہے کرونا وائرس کے دوسری لہر کی اور میں آپ کو بتا چلوں کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر ہے امواد میں اضافہ ہے اور جو کہ شرعہ میں اضافہ ہے پھر اس کے علاوہ جو کہ کنٹرول کے لیے زلح انتظامیہ حدراباد کی جانے سے جو وہ مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں جس میں لاکڈاؤن ہے اور جو کہ یوسیا ہے اس کو سیل کیا جا رہا ہے یونین کانسلز کو اس کا نفاذ جو کہ لاکڈاؤن کا کیا جاتا ہے پھر سیل کیا جاتا ہے یونین کانسلز کو لیکن اس وقت میں آپ کو بتا چلوں کہ حدراباد کی جو کنڈیشن ہے اس کنڈیشن کو واضح کرنے کے لیے اس کنڈیشن کو دکھانے کے لیے کہ حدراباد شہر میں جو مختلف بینکس ہیں اس وقت اس بینک پر جو ہے جو مختلف برانچز ہیں بینکوں کی وہاں پر کس قسم کا رش جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے میں آپ کو بتا چلوں میرے کیمرہ میں اگر آپ کو دکھا سکیں کہ کافی مشکلات ہیں ٹریفک کی روانی ہے پھر اس کے علاوہ جو خواتین کا اس وقت جو کہ رش جب میں غفیر جو دیکھنے کو ملے گا کہ وہ کس قدر جو ہے مشکلات ہیں کیا کن مشکلات سے جو ہے یہ غریب متوسط طبقہ گزر کے ان بینکوں تک پہنچ رہا ہے اور پھر ایس او پیس پر عمل درامت کرانے کے لیے جو حکومتی پالیسیز ہیں یا جو پولیس کے جو اقدامات ہیں وہ کس قسم کے ہیں وہ بہت خوبی جو ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کرونا وائرس کی شرح میں جو اضافہ ہو رہا ہے اور خاص کر جو ہارٹ سپورٹ ایریاز ہیں جہاں پر جو کہ یونین کانسلز کو جو سیل کیا جا رہا ہے اب میں آپ کو بتا جلوں کہ یہ صرف اور صرف ایک علاقے کی یا ایک یونین کانسل کی اگر بات ہو تو سمجھ میں آئے لیکن ہیدراباد شہر کے مختلف یونین کانسلز ہیں مختلف علاقے ہیں مختلف بینکوں کی برانچز ہیں جہاں پر جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے غریب متوسط طبقے کو بھی جبکہ ایس او پیس پر کوئی عمل درامت نظر نہیں ہرہا ہے جو یہ غریب متوسط طبقہ جو تعلیم کے زیور سے جو کہ اتنا آراستہ نہیں ہے ان کو تعلیم کی معلومات جو ہے اگر کم ہے تو حکومتی ذمہ داری ہے کہ انہیں ایس او پیس کی عمل درامت کرانے کے لیے تعلیمات سے آگا کیا جائے انہیں ایس او پیس کے بارے میں بتایا جائے لیکن حکومت کی جانت سے کوئی تحال اقدمات ان کے لیے دیکھنے میں نہیں آ رہے ٹریفک کے لیے مشکلات ہیں ایک شخص سے ہم بات کرنی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بتا دیجئے گا آپ یہاں پر کب پہنچیں اور کیا مشکل ہو گئی ہے مشکل ہے یہ کبھی چلا رہے کبھی بند کر کے بیٹھیں کبھی چلا رہے کبھی بند کر کے بیٹھیں بول رہے ہیں ہینگو ہو جاتا ہے دس دنوں آگے روز آتے ہیں گریب آدمینے اور روز چلے جاتے ہیں بس کراہ بھر بھر کے بس ہوتا ہے ماسک نہیں لگا ہوا آپ نے ماسک پڑھا ہوا ہے کہ یہ جو مشکلات ہیں یہ جو بینک پر عوام اتنی موجود ہے کرونا کے اتنے کیسز ہو گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ خود بھی ماسک نہیں لگا رہے ہیں اور اتنی عوام یہاں موجود ہے اگر کیا پاتا آپ کے ثروح کوئی بیمار ہو جائے یا کسی کی بیماری آپ کو لگ جائے تو اس کے لیے تو احتیاط ضروری ہے نا آپ خود بھی احتیاط نہیں کر رہے ہیں گھر پر بھول گیا گیا ہمیں گھر پر بھول گئے یہ جو بینک کے باہر اتنا رش نظر آ رہا ہے آپ کو یہ کس بات کا رش ہے یہ پیسے نکال لیں کارڈ گئے اس وقت جو کہ ہم لیاقت میڈیکل اسپطال میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ جو کہ ڈائریکٹر ایڈمن عبدالسطار جوتوری صاحب موجود ہیں مزید تفصیلات سے وہ ہمیں آگاہ کریں گے کہ کتنے جو ہے کیسز یہاں پر آئیسولیشن وارڈ میں ہیں اور مزید جو ہے کتنے آئیسولیشن وارڈ جو ہے اس کا قیام کیا گیا ہے قائم کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو کیسز ہیں وہ کتنے ہیں ہوم آئیسولیٹ کتنے ہیں اور اگر جو کیسز مضبط آئے ہیں اس کے بعد کتنے کیسز مضبط آنے کے بعد جو وہ مریض سہتیاب ہوئے ہیں ساتھ ساتھ یہ کنفرم کریں گے کہ جو اس وقت مریض ہیں ان کی تعداد کتنی ہیں اور جو ٹوٹل کیسز ہیں اس کی تعداد کتنی ہے تو ڈاکس صاحب ہمیں یہ بتا دیجئے گا کہ خاص کر جو اس وقت آپ کے پاس لیاقت میڈیکل اسپطال ہیدر آباد میں جو آئیسولیشن وارڈ ہے اس میں ٹوٹل کتنے بیٹز ہیں اور کتنے بیٹز پر کتنے کرونا کے مضبط کیسز ہیں آپ کے پاس اور یہ جو خاص کر آئی سی او میں ہیں کرونا کے پیشنٹ وہ کتنے ہیں لیاقت یونیسٹی ہسپٹل ہیدر آباد سندھ کا دوسرا بڑا ہسپٹل ہے یہاں ہیدر آباد میں بڑا سیٹ اپ ہے ہمارے ہاں کوویڈ پیشنس کو ٹیٹمنٹ دینے گا ہمارے پاس ٹوٹی بیڈیڈ آئی سیو ہے اور ٹوٹی بیڈیڈ ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ ہے پورے پورے ڈپارٹمنٹ کو ہم نے ایکوپ کیا ہوا ہے جو جدید مشینیں ہیں ان میں وینٹی لیٹرز ہیں ان میں بائی پیپ ہیں سی پیپ ہیں سکشن سسٹم ہے آکسیجن سسٹم ہے مانیٹرنگ سسٹم ہے اور اس کے علاوہ ہائی فلو نیزل آکسیجن سسٹم کی ڈیوائیسز ہیں جو ہم نے جرمنی سے مانگائی تھی نمبر آف پیشنٹ جو ہے وہ فلکچویٹ کرتا رہتا ہے شروع میں نمبر تو یہ چالیس تک پہنچ گیا تھا یہاں ہیدر آباد میں اور پھر ہم نے مریضوں کو جام شوروں میں ایک تھرٹی فائی بیڈیڈ کا یونٹ بنایا تھا ہائی ڈیپینڈنسی اور آئی سیو کا پرٹیکلرلی کوویڈ کے لیے اس کے علاوہ نائنٹی ٹو بیڈیڈ دو اور یونٹ تھے جو کہ ہم نے اسٹینڈ بائی میں رکھے تھے جن میں آکسیجن سسٹم بھی دیا تھا سینٹرل آکسیجن سسٹم تو سترہ مریض ہم نے پھر جام شوروں میں رکھے تھے جب یہاں کا دونوں وارڈ جہاں جب بھر گئے تھے تو اس وقت ہم نے پھر سترہ پیشنٹ کو جام شوروں میں رکھا تھا اب تعداد پیشنٹ کی کم ہوئی ہے یہاں پر ہیدر آباد میں جو ہائی ڈیپینڈنسی اور آئی سیو ہے دونوں میں ملا کے ٹوٹل ٹوئنٹی فائی پیشنٹس ہیں جس میں شامل ہیں سات مریض جو کہ ہمارے پازیٹیو کیسز ہیں لیکن وہ پریزنرز ہیں ہم نے ان کا ایک تھرڈ وارڈ بنایا ہوا ہے ان کو آئی سیو کی آئی سیو کی ضرورت نہیں تھی لیکن فقط پازیٹیو کیسز ہیں تو ٹوئنٹی فائی پیشنٹس ابھی ہمارے ہاں ہیدر آباد میں ہیں اور جام شوروں والی ونگ میں سات پیشنٹس ہیں جو کہ ہمارے آئی سیو اور آئی سیو ایک ملا ہوئے ایک یونٹ ہے وہاں فیسلیٹیز ہیں وہاں پرو مریض ہیں اس میں آپ خاص کر یہ بتا دیجئے گا کہ جو کوویٹ کے مضبط کیسز جو آپ کے پاس آ رہے ہیں کون سے ایسے ہیدر آباد کے یونین کونسلز یا خاص کر ایسے ایریاز ہیں جہاں سے وہ کیسز آ رہے ہیں کیا وہ دہی علاقوں سے آ رہے ہیں یا سٹی ایریاز ہیں یا قسم آباد کے ایریاز ہیں یا لطیف آباد کے ایریاز ہیں جہاں سے آپ کے پاس کیسز کی تعداد پوزیٹیف زیادہ آ رہی ہے یہ چونکہ میں نے جس طرح بتایا کہ لیاقت یونینسٹی ہاسپیٹل ہیدر آباد سندھ کا دوسرا بڑا ہاسپیٹل ہے تو یہاں پر ہیدر آباد کراچی کے علاوہ سارے سندھ سے مریض آتے ہیں مختلف ڈیویزنز میں زیادہ تر ڈیویزن ہیدر آباد اس کے بعد نوازشاہ ڈیویزنز سے بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں اور مرپور خاص ڈیویزن سے بھی یہاں پر پیشنٹس آ رہے ہیں اس کے علاوہ کہیں اور کچھ ایک کا دکہ پیشنٹس اور اس سے بھی آگے کے آ رہے ہیں پیشنٹس کیونکہ ہمارے پاس ہائی ڈیپینڈنسی اور آئی ایسیو کا لیٹسٹ اور مارڈن سیٹ اپ ہے باقی پیشنٹس کو تو وہاں پر انٹرٹین کیا جاتا ہوگا جو کیسز ہیں جن کو زیادہ امرجنسی نہیں ہوتی ہے وہ گی باقی جو جن کو امرجنسی ہے جن کو جن کو سیچوریشن جو ڈی سیچوریٹ ہوتے ہیں سیچوریشن آکسیجن کی کم ہو جاتی ہے جن کو ضرورت ہوتی ہے سپورٹ ایکویمنٹ کی جس طرح میں نے بتایا باقی پیپ اور وینٹی لیٹس کی سب ضرورت ہے یا ہائی اکسیجن نیزل فلو سسٹم جو ہے اس کی اگر ضرورت ہے تو پھر ان پیشنٹس کو یہاں لائی جاتا ہے تو یہاں پر سیگریگیشن چونکہ ایریا کے لحاظ سے نہیں ہے ہم سارے پیشنٹس کو یہاں پر ایڈمیٹ کرتے ہیں جہاں سکریننگ ہوتی ہے وہ سنٹر سے یہ ڈیٹا مینٹین کرتے ہیں کہ ان کے پاس کہاں سے زیادہ نمبر آ رہا ہے کس یونین کانسل سے آ رہا ہے چونکہ ہمارے پاس تو فردر ٹیٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں جب ان کے لنگس افیکٹ ہوتے ہیں اور پیشنٹس جب سانس نہیں لے سکتا یا ان کی سیچوریشن کم ہجاتی ہے ان پیشنٹس کو یہاں ٹیٹ کیا جاتا ہے اس ہیدر آباد لیاقت انیورسٹی ہسپیٹل کی ایک خصوصیت ہے کہ یہاں پر ہمارے ہاں لیکوڈ آکسیجن گیس ہے جو کہ ایک بڑا ٹینک ہے جس میں ٹینکر کراچی سے آتے ہیں جو اس کو فل کرتے ہیں اور پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک منٹ کے اندر اندر ایک ایک پیشنٹ کو تھرٹی لٹرز آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ سیلنڈر سے ممکن نہیں ہے اور ہیدر آباد کے علاوہ باقی جگہوں پہ ہسپیٹلز پہ یہ سے لیکوڈ آکسیجن کے ٹینکس نہیں ہیں لہٰذا ہمارے پاس سارے 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 ایراز یعنی مختلف ڈسٹرک سے ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں اب گورنمنٹ آپ سے اس پہ ورکنگ کر رہی ہے کہ آکسیجن جنریٹنگ پلانٹ سارے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپ واحد حل صرف اور صرف جو ہے وہ سوشل ڈسٹرنس ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آہ ماسک کا استعمال ہی جو ہے وہ خاص مین امپورڈنڈ ہے تو یہی میں کہوں گا کہ آہ ابھی اس وقت جو کہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختدام کی طرف پہنچتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے آہ عوام سے اور اپنے ناظرین سے میں یہی درخواست کروں گا کہ سوشل ڈسٹرنس کو آہ جو ہے وہ آہ فالو کریں سوشل ڈسٹرنس آہ جاری رکھیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ماسک کا استعمال کریں کیونکہ اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے عزیزوں کے لیے تو لہذا ہمارے پروگرام کا جو کے وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف پہنچتا ہے اپنے میزبان حیدر علی کو اگلے پروگرام تک کے لیے روزنامچہ کی ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی